اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ایس اے لائف افیشل میں ہوں صدف اور آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اپنے اپنے گھروں میں آپ لوگ خوش اور آباد رہیں یہ میں آج آپ کو وزٹ کروانے لگی ہوں اسلامباد کا دس انٹورس مال اور یہ دیکھیں یہ خانہ کعبہ کے غلاف سے عبارت یہاں پہ انہوں نے فریم کر کے دسپلی کی ہوئی ہے یہ اس کا انٹرنس دیکھیں اور یہ سارا اوورویو تو لیٹس سی کہ یہ کیسا ہے مال آپ میرے ساتھ دیکھتے جائیں یہ دیکھیں یہ گلاسز پڑی ہوئی تھی سنگلاسز اور لیڈیز جنٹس ڈیفرنٹ ڈیزائن کی سنگلاسز تھی یہ کارپٹس اور رگز کی شاپ ہے اور مجھے ویسے رگز بہت اچھے لگتے ہیں یہ شوز لیڈیز جنٹس شوز کی ایک شاپ تھی اور یہاں پہ انہوں نے اس طرح سے ڈسپلی کیا ہوا تھا ہیلز ہیلز جو ہیں یہاں پہ یہ بڑی ڈیفرنٹ یہاں اچھی ہیلز تھی اچھا یہ جو جگہ ہے کارنر انہوں نے یہاں پہ پورا سنٹورس مال کو موڈل فارم میں یہاں پہ ڈسپلی کیا ہوا ہے کہ یہ اس کا اوورویو ہے اچھا یہ جو اس کی تھری بیلڈنگز ہیں یہ تو بن گئی ہیں لیکن کارنر پہ جو یہ ٹرائنگل سائیڈ پہ ٹرائنگل یا تھوڑا سا ایسے چیک کر کے بنا ہوا ہے نا یہ ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے یہ جو رائٹ سائیڈ پہ ٹرائنگل چیک ہے نا کارنر والا یہ نہیں ہے لیکن یہ جو ٹری پیرلل بیلڈنگز ہیں یہ بن گئی ہیں تو آگے چلتے ہیں یہ دیکھیں یہ ڈیفرنٹ برینڈز کی شاپ تھی یہ کیڈز شاپ تھی کیوٹ سا ٹیڈی بیر باہر ڈسپلی میں تھا اور یہ سارے یہ گئرز کی فروکس اور یہ ووچز یہاں پہ تھی ووچ شاپ تھی ہے اور یہ بڑا پیارا سا یہاں پہ جو ہے بچوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ مجھے تو مکی ماوس لگ رہا تھا بیر بھی تھا اور یہ سب بچوں کو جو ہے نا اٹریکٹ کر رہا تھا اور سب کو یہ ہگ کر رہا تھا اور بچے بڑے خوش ہو رہے تھے اس کو دیکھ کے تو یہ ایک ٹریول بیگ سوٹکیسز اور بیگز کی جو ہے شاپ تھی اور یہ میرا بیٹا کوسٹنز کر رہا تھا کہ یہ اس طریقے سے اس پہ بٹنز کیوں ہیں ڈیفرنٹ وہ جو بھی اس کو چیز ڈیفرنٹ لگی تھی اس میں وہ کوسٹن کر رہا تھا اور اچھی خاصی یہ ان کے پاس ویرائیٹی تھی بڑا ڈسپلی انہوں نے یہاں پہ کیا ہوا تھا ہر سائز کا ان کے پاس ٹریول بیگ آویلیبل تھا اور یہ دیکھیں ففٹی سیونٹی پرسنٹ ہر جگہ آج جو ہے نا اس مال پہ آف لگا ہوا تھا ونٹر فال آف یہ لیدر جیکٹ کی شاپ ہے براؤن اور بلیک منز جیکٹ تھی یہ لیدر بیگز یہ ایک جوس شاپ تھی اور یہ اگین وہ کارپٹ اچھا یہ جو رگز ہیں اس میں بڑی ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ رگز تھی مطلب جیسے یہ ایک انٹیک دیزائن ہے مادرن انٹیکس ہر طرح کا ڈیزائن ان کے پاس تھا یہ ایک بوڈی شاپ ہے ڈیفرنڈ اچھا یہ یہاں پہ ٹرین پہ انہوں نے جیلیز گم گمیز اور یہ سب کینڈیز رکھی ہوئی تھی اور یہ بھی کلر فل سا یہ ان کا سٹال تھا یہ ایک مجھے بڑی پیاری لگی گرل مطلب ایسے نا امبریلا لائٹ میں انہوں نے ڈسپلی کیا ہوا تھا پکڑی ہوئی تھی اچھا یہ جو شاپ ہے یہ دور سی اتنی اٹریکٹیو لگ رہی تھی گلٹری سپارکلی سی یہ انہوں نے گفٹ کو دکھایا ہوئی یہ بیسیکلی جولری شاپ تھی سلور مطلب سپارکلی جولریز کا انہوں نے انہوں نے ڈسپلی کیا ہوا تھا اور ساتھ ساتھ دکھایا ہوا تھا کہ ہم اس طرح اس کو گفٹ ریپ بھی کر کے دیتے ہیں اور یہ جی سٹائلو تو سب کو پتا ہے یہ شوز سب نے آف لگایا ہوا تھا ابھی تو جیسے یہ دسمبر بھی ہے دسمبر نومبر دسمبر اینڈ پہ سب جگہ جو ہے سیلز لگتی ہیں یہ دیکھیں یہ برائیڈل شوز ہیں ساتھ بیگز کلچز پاؤچز بھی تھے اور یہ تھوڑے اور فینسی شوز ہیں اچھا یہ جو سٹال تھا یہ کسٹمائز کشن سٹال مختلف آپ اپنے مرضی کا یہاں پر پڑھ لکھوائیں and take it اچھا یہ جو آگے شوپ ہے یہ i think نشاہ تھا نشاہت لیلن دی یہ بھی برینڈ شوپ ہے یہ میررر ڈسپلی یہ آپ وال ہنگنگ میرر ڈیکوریٹیو یہ پوری شوپ تھی illusions کی اور یہ سب ڈیکوریٹیو اس میں سٹاف پڑھاوا تھا یہ مجھے بڑا پیارہ لگے یہ دونوں کلرز اتنے اچھے تھے یہ لہنگا کے لائٹ اکویزن انگیجمنٹ وغیرہ اس کے لئے بڑے اچھے تھے اور یہ ان کے پاس فینسی برائیڈل شالز بھی تھی یہ سب ایکچھلی فینسی شوپ تھی اس اکلوٹس کی اور یہ مجھے منی مائنر کی شوپ اتنی اچھی لگی ان کا انہوں نے یہ سم ونٹرز کے لحاظ سے اتنا اچھا ڈسپلی کیا ہوا تھا یہ کول سا نا سنوی افیکٹ ونٹرز کا انہوں نے دیکھے یہ باہر انہوں اور یہ جولری شوپ تھی اور یہ دیکھیں یہ بڑے بڑے ائرنگز جو ہیں یہ ابھی بھی ٹرینڈ میں ہیں اور پھر یہ اگین سنگلاسز اچھا یہ جو کارنر ہے نا اسلامک ہنی سینٹر والوں کا یہ بڑا کیچی سا کارنر تھا ہنی کی سٹال تھا اور انہوں نے یہ دیکھیں بڑے بڑے جار کنٹینرز میں بڑا مجھے اچھا لگا ان کا یہ ڈسپلی سٹال جو ہے انہوں ہنی کو ڈفرنٹ ہنیز تھے جیسے کہتے ہیں چھوٹی مکہی کا شہدош اور بیری کا مطلب ڈفرنٹ جو ایکس پوٹھ ہیں ان لوگوں کو زیادہ پہچان ہوگی اور اصلی شہدے مل جانا بھیerelہ بڑا آپ کے لئے فائدہ مند اور ہنی کے تو ویسے بھی سنت سنت نبی میں اتنے بینیفٹس ہیں اور انہوں نے ساتھ اجوہ کجور بھی رکھی ہوئی تھی اور یہ ایک انہوں نے LED پہ جو ہے نا بی کو دکھایا ہوا تھا بہت اچھا سٹال تھا یہ ان کا اچھا یہ جو ہے یہ سٹونز تھے جیم سٹونز انہوں نے یہاں پہ یہ سب ڈسپلی کیے ہوئے تھے کلر فل سے اور یہ سٹال بھی بڑا ٹریکٹ کر رہا تھا اور یہ ان کے رنگز میں بھی انہوں نے لگوایا دکھے ہوئے تھے یہ فلاور شاپس تھی فلاور شاپ کے علاوہ یہاں پہ یہ سارا انہوں نے بوکے بنایا ہوئے تھے اچھا یہ جو بھائی صاحب ہیں انہوں نے یہ پیرٹ لے کے یہاں پہ آسٹریلین پیرٹس بھی تھے اور یہ یہاں پہ انہوں نے اپنا سٹال لگایا ہوئے اور یہ چارج کرتے ہیں ٹو ٹیک پکچر ویٹھ پیرٹ اچھا یہ بھی ایک سٹال ہے یہ دفرنٹ ڈیکوریٹیو انہوں نے آئیٹنز رکھے ہوئے تھے پڑے ہوئے تھے نا سمال بیگ ہینڈ کیری یہ کیوٹ مجھے بڑے اچھے لگے یہ شوز کورنر انہوں نے یہ شوز اور بیگ کی شاپ تھی سوٹ کیسز اسی طریقے سے ان کے پاس ڈیفرنٹ پڑے ہوئے تھے تو آگے چلتے ہیں یہ منز ویر میں امیر ادنان اور یہاں پہ میں آپ کو ایک دولہ دولہ ویر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں پورا کا پورا جو ہے یہ یہاں پہ انہوں نے ڈسپلی کیا ہوا تھا ویسے کون کون اس طرح سے اپنی شادی پہ تیار ہوا ہے دو لیٹ می نو ان کمنٹ سیکشن یا کس کا دولہ ایسے تیار ہو کے آیا تھا اچھا یہ جو ایک شوپ ہے یہ ڈیفرنٹ مطلب مجھے ہمیشہ اس کو دیکھ کے نا بڑا ایک فینسی ایکسپینسی سا لگتا ہے کیونکہ یہ پولو ریلیٹڈ شوپ ہے گولف پولو ریلیٹڈ سارا سٹاف پڑا ہوتا ہے یہ بھی ہاں پہ ڈیفرنٹ سمرز ونٹرز ہر طرح کا سٹاف پڑا ہوا تھا یہ جولری شوپ ہے گولڈ جولرز والوں کی ایک شوپ ہے یہ دیکھیں یہ ماتھا تکہ بڑے بڑے اور یہ سیٹس تھے یہ سلور سیٹ بھی تھے سلور سٹونز کے ساتھ اور یہ ایک اندن سیٹ تھا اور یہ ایک ٹپیکل برائیڈل سیٹ ہے یہ بھی بڑا اچھا لگ رہا تھا اور یہ ایک اور شوپ ہے فینسی ڈریس یہاں پہ سارے جو ہیں برائیڈل ویر اور فینسی ڈریسز کی ان کے پاس کافی ویرائیٹی تھی ہے دیکھیں بس مطلب کوئی بھی فنکشن ہو اور کسی کے پاس بلکل ٹائنگ نہ ہو اور یہ یہاں سے ایک ڈریس پکڑے اور مطلب آپ کو گھومنا پھٹنا نہیں پڑے گا اور بس لے لیں ریڈی میٹ یہ ہے یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا کچھ لوگ لیتے ہیں پہلے کپڑا پھر اپنے مرضی کا اوپر کام کرواتے ہیں وہ تو اب کم ہو گیا لوگ اس طرح سے نہیں کرتے یہ ویرائیڈ شاپ تھی اور ان کے پاس ڈیفرنٹ ویرائیٹیز تھی ہیں مکس پڑی ہوئی تھی منز اور ریڈیز جنڈس دونوں کی وچز یہاں پہ پڑی ہوئی تھی پھر ہم اس سے اگلے فلور پہ چلے گئے اور میں ساتھ ساتھ اپر ہائٹ کا آپ کو دکھاتی جا رہی ہوں یہ مجھے فلورنگ اتنی اچھی لگ رہی تھی چلیں جی ہم اب آتے ہیں اس فلور پہ یہاں پہ بھی ڈیفرنٹ شاپس ہیں یہ منز ویر شاپ تھی یہ انہوں نے سارا ونٹرز کے مطابق کوٹ اور اس طرح سے لگایا ہوا ہے اچھا یہ جو سٹال ہے یہ یہاں پہ فریمز تھے مختلف پینٹنگز اور فریمز یہ لوگ فریمز سیل کر رہے تھے اور پھر میرے بیٹے کو ایک دم سے نظر آیا یہ سٹرینجر ٹھنگز یہ ایک نیٹفلک سیریز ہے اچھا یہ پامسٹ کی ایک شاپ بھی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ جو شاپ آئی تو ہم نے کہا چلو جی اب بچوں کی جو ہے نا یہ کیڈز ہیون ٹائز شاپ ہے اور یہ اتنی بڑی شاپ ہے ہیوڈ ویرائٹی ہر طرح کا یہاں پہ ٹائز آویلیبل ہے بارال بچوں کو تو اٹریکٹ کرتے ہی کرتے ہیں ٹائز اور یہ بھی ساتھ ایک اور مکس ان کے پاس فارمل سیمی فارمل اس طرح کے کلوچ ان کے پاس تھے یہ ویلوٹ کی بلیک شرٹ بھی بڑی اچھی تھی ان کے پاس ویلوٹ کی شرٹس ریڈی میٹ اوپر ایمبروائیڈری بھی ویرائیٹی تھی یہ ایک شاپ تھی تنیز کے نام سے یہ سلور انہوں نے سلور پلیٹڈ جو ہے نا ڈیکوریٹیو ڈشیز اور اس طرح سے رکھے ہوئے تھے یہ شاپ اور ادھر مجھے یہ جیکٹ بڑی اچھی لگئی تھی یہ جو کارنر پہ لگی ہوئی تھی یہ بھی آگے شاپ ہیں ڈیفرنٹ بریک آؤٹ مکس مطلب ان کے پاس کیڈز جنس لیڈیز ہر طرح کا ان کے پاس گارمنٹ اویلیبل ہوتا ہے یہ ایتھنک شاپ ہے یہ لیڈیز کے لیے کافی یہاں پہ ویرائیٹی ہوتی ہے کرتیز بہت اچھی اچھی مل جاتی ہیں اور یہاں پہ بھی سیل لگی ہوئی تھی یہ دیکھتے جائیں میں نے کہا آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتی جو آپ کے ساتھ بس میں نے یہ مال جسٹ ٹو شیئر کے چو لوگ یہاں آئے میں ہیں وہ بھی اور جو نہیں آیا وہ بھی دیکھیں اس کو یہ نونے منی ایک پہ ہر طرح کا موڈلنگ کر کے دکھائی ہوئی تھی ساڑی بھی اس کو پنائی ہوئی تھی یہ کارڈی کا آؤٹلٹ ہے اور یہ کوئی سیلز چل رہی ہے بہت ساری ڈیفرنٹ اچھا یہ ہم آگے تھے ایک اور شاپ میں اندر اور یہاں پہ انسٹیچ کلوٹس کی ورائیٹی بہت زیادہ ورائیٹی تھی یعنی کہ گرم لیلن بھول خدر ہر طرح کا انسٹیچ یہاں پہ 3 پیس سوٹ لیڈیز کا پڑھا ہوا تھا یعنی کہ آپ کو تھوڑا سا دکھاتی جاؤں ونڈو شاپنگ ہی سہی کچھ لوگ ویسی بڑا مزہ آتا ہے دیکھتے جاتے ہیں آپ تو یہ دیکھیں اچھا ان کا آگے بیڈنگ سیکشن میں یہ ساری جو ہیں یہ پولیسٹر کوئلز رضائی بغیرہ یہ سب پڑھی ہوئی تھی اور بیڈ شیٹس بھی تھی یہ ٹاولز تھی اور ٹاولز اس طرح اس لیے پڑھے ہوئے ہیں کہ ان سب پہ سیل لگی ہوئی تھی اور یہ دیکھیں یہ بیڈ شیٹس یہ سنگل بیڈ شیٹس ہیں یہ سب ڈیفرنٹ ڈیزائنز کی یہ لائٹ کلر کی یہ بھی بڑی پیاری لگ رہی تھی یہ سنگل بیڈ شیٹس سیٹ یعنی کہ ویڈ پیلو سنگل بیڈ شیٹس سیٹ تھا اور یہ ساری نیچے کوئلز پڑھے ہوئے تھے اس پلین اور ان کے یہ کورز تھے اور یہ مجھے مزہ کہ اس لیے لگے کہ آف فائٹ وائٹ سارے کورز تھے اس کے ڈبل ڈبل بیڈ کے بھی تھے سنگل بیڈ کے بھی تھے اور پلین اگر کوئی بالکل ہی آف فائٹ بالکل پلین بیڈ شیٹ بچھانا چاہتے ہیں تو وہ بھی یہاں پہ پڑی نہیں تھی اچھا یہ یہاں پہ فوٹ میٹ تھے یہ دور میٹ یہ ان کے اوپر بھی آف تھا سکسٹی پرسنٹ یہ دیکھیں فیفٹی سکسٹی ہر طرح کی اور یہ نیچے شاید نیپکنز تھے اور اس طرف آئیں تو یہ دیکھیں یہ انہوں نے آنسٹیچ کپروں کا یہاں پہ سب ڈسپلی کیا ہویا اور پلین کلرز بھی تھے برینڈڈ یہ سب تھے گل احمد اور ڈیفرنٹ یہ ٹری پی سوٹ تھے لیلن زیادہ تر لیلن خدر اور وولن ٹری پی سوٹ پڑے ہوئے تھے یہ جی پرفیوم کی کہ انہوں نے یہاں پہ اسی شاپ کے اندر ایک اور شاپ تھی یہ دیکھیں یہ گل احمد کا یہ ایک سوٹ پڑا ہوئے اچھا اس سے آگے ہم منز سیکشن میں آگے تھے یہ دیکھیں ڈیفرنٹ سویٹرز یہاں پہ جرسی سویٹر منز میں بھی کافی ورائٹی تھی بہت زیادہ ورائٹی تھی یہ دیکھیں یہ مجھے ڈیفرنٹ لگی کہ یہ منز میں مطلب اپنے اپنے ٹیسٹ کی بات ہے جو جیسا پہننا چاہے ہر کوئی پہنتا ہے کلرز اب تو منز بھی بہت زیادہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں چاہے یہ والی جو سویٹر ہے یہ مجھے مکس لگی یہ میں دیکھ رہی تھی تو مجھے لگا جیسے یہ لیڈیز بھی ہے اور لائٹ موف کلر کی تھی اچھی لگ رہی تھی یہ آگے ہائی نیک سویٹرز پڑی ہوئی تھی یہ بھی سارے منز سویٹر تھی یہ ایک چیکٹ فر والیت بڑی اچھی کوزی سی لگ رہی تھی اور یہ دیکھیں یہ شاکنگ پنگ میں نے آپ کو کہا تھا اب منز جنٹ بھی جو ہے نا وہ کافی پول کلر پہنتے ہیں اور ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں یہ بھی بڑا اچھا لگتا ہے کلر بلو جینز کے ساتھ شاکنگ پنگ یہ میری بیٹی ویسی بس یہاں پہ کھڑی ہو کے چھوپ رہی تھی اور میرے بچوں کو سمجھ نہیں آرہی تھی کہ اب کیا کرنا ہے دیور آلسو گیٹنگ بٹ بور بٹ ہم جو ہے اپنا بس دیکھ رہے تھے یہاں پہ چیزیں یہ جیکٹ اور یہ دیکھیں میں نے آپ کو ساری منز سویٹر کی ویرائٹی دکھائی ہے اور یہ تھوڑے اپر سا تھا لائٹ ویٹ یہ اپر تھے ڈیفرنٹ کلرز کے پلین گری یلو پستہ گرین کلر ڈیفرنٹ یہاں پہ یہ بھی اچھے تھے اچھا اسی شاپ کے اندر یہ کیڈ سیکشن تھا اور یہ یہاں پہ بی بی گرلز کا جو ہے فرام آئی تنک ٹو ٹو ٹری یئر سے لے کر الیون یئرز تک کی یہاں پہ یہ شرٹس تھیں لیکن یہ ہے کہ یہ اس پہ آف لگا ہوا تھا بٹ نوٹیبل بات یہ تھی کہ یہ سب سمر سٹف تھا نوٹ وینٹر سٹف یہ دیکھیں یہ کتنا لائٹ ویٹ یہ لان لگ رہی ہے مجھے یہ ٹی شرٹس پڑی ہوئی تھی پینٹس بھی تھی لیکن یہ سب جو ہے سمر ویرائٹی پڑی ہوئی تھی نوٹ وینٹرز یہ تھوڑا سا بیچ میں ایک دو سویٹرز پہ اور ان پہ آف نہیں تھا آف جن پہ تھا وہ سب سمرز پہ تھا یہ ٹائٹس ہیں یہ بھی سمرز کی تھی یہ باقی پینٹس ہیں ڈیفرنٹ گرلز کی ایمبرائیڈری والی اور یہ آگے بھی ڈیفرنٹ پینٹس تھیں اچھا اس طرف سارا گرلز سیکشن تھا اور یہ سارا بوئیز کے لیے ٹی شرٹس ساری لگی ہوئی تھی ہیں یہ دیکھیں سب ہاف ٹی شرٹس جو ہیں ہاف سلیفز یہ سب سمرز کی تھی ہیں اور ان پہ آف لگاوا تھا یہ سپائیڈر مین بچے جو ہیں وہ بوئیز یہ ضرور شرٹ جو ہے نا پسند کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ سب جو ہے نا ہاف سلیفز یہ سب سمرز کی ویرائٹی تھی اور یہ بڑا پیارا مجھے لگا بیڈ سیٹ جو ہے یہاں پہ ڈسپلی کیاوا تھا یہ چھوٹی سی ایک رگ ہے اچھا یہ جو ہے رنگ جا یہ بڑا ڈیفرنٹ برینڈ ہے اور اس میں سئی وائبرنٹ شاکنگ کلرز ہوتے ہیں ان کے یہ بڑا اچھا سا یہ کیوٹ سا پینگوین بناوا تھا یہ آئیس کریم سٹال تھا اور دیکھیں ہم اور ہائٹ پہ آگئے ہیں یہ پورا لفٹ کا اوپر تک آتا ہے لفٹ پہ آپ آنا چاہیں تو لفٹ پہ بھی آ سکتے ہیں اور ہم لوگ اسکلیٹر سے آ رہے تھے یہ ایک اور جولری شاپ ہے یہ دیکھیں گول جولری یہاں پہ یہ کتنے سیٹ پڑے ہیں اور یہ ایک سٹال انہوں نے آؤٹ ورڈ لگایا تھا یہ بیلٹس اور یہ جو ہے یہاں پہ ان کا سٹال تھا انہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ ٹین منٹس لائف سکیچنگ کا تھا اچھا جو میں نے آپ کو ٹائٹل میں جیسے آپ نے پڑھا نا ڈیفرنٹ شاپ تو یہ سچ میں مجھے اس پورے مال میں ایک ڈیفرنٹ شاپ لگی میں نے پہلے اس مال میں آئی میں ہوں لیکن اس شاپ کا میں نے کبھی شاید نوٹ نہیں کیا بٹ اٹ وز اس کو یہاں پہ یہ ہیری پورٹر نظر آیا پھر اندر اس کو جو ہے سپائیڈر مین بھی سپائیڈر مین کا بھی ایک پوسٹر تھا اور ایک اور کیپٹن امریکہ اور یہ اس کو دیکھ رہا تھا کیونکہ آج کل ہم نے دیکھی تھی سٹرینجر تینگز ویب سیریز دیکھی ہے نیٹ فلکس پہ تو یہ اس کی نوٹ بک بنی ہوئی تھی بیسیکلی اس پورے شاپ کا تھیم یہ ہے کہ دے آر ڈسپلینگ آل کائنڈ آف پوسٹرز اند ان کو نوٹ بک کے بھی فرنٹ پہ لگانا اور کچھ بھی جیسے لڑکی اپنا یا لڑکیاں بھی اپنا کمرہ ڈیکوریٹ کرنا چاہتے ہیں اور کپس پہ بھی تھا آل جو یہ جیسے کے پاپ سٹار سب سنگرز کا یہ جو ہے انہوں نے یہاں پہ پوسٹرز پہ لگایا ہوئے تھے جتنے بھی ہیری پورٹر اور یہ جتنے بھی سوپر مین اور جتنے بھی ایونجرز ٹائپ جتنے بھی سٹارز ہیں انہوں نے پوسٹرز بنا کے تو ڈیکوریٹیو انہوں نے بنایا ہوئا تھا یہ دیکھیں یہ بلاک ایڈم یہ تھار کا پوسٹر بھی اویلیبل تھا اور یہ نوٹ بکس پہ دیکھیں کیپٹن امیرکا ہیری پورٹر تو یہ جو بچے ہیں اور آگے ایٹین سیونٹین اس طرح یئرز کے ان کے لئے یہ بڑا اٹریکٹیو سی شاپ تھی اور مجھے ڈیفرنٹ بھی لگی اور یہ سب نوٹ بکس پڑی ہوئی تھیں اس پہ ڈسپلی کی آوا تھا کچھ ٹی شرٹز بھی انہوں نے رکھی ہوئی تھیں ریلیٹی ٹو دا موویز فیمس موویز اور جتنے بھی سٹارز یہ جو جیسے سپر ہیروز ہوتے ہیں ان کے ریلیٹیڈ یہاں پہ سب ڈسپلی ہوا تھا اور اس شاپ کا نام ہے کیمریہ اور یہ بڑی ڈیفرنٹ اور یونیک سی شاپ تھی تو آگے چلتے ہیں اور یہ ایک بڑا سا جوائنٹ بیئر پڑھا تھا اور یہ پوری سٹیشنری شاپ اور اس پہ میرا بیٹا بتا رہا تھا کہ دو نوٹ ٹچ لکھا ہوا تھا اور میں اسے یہ کہہی تھی کہ اس کو ہاتھ لگاتے جائیں گے تو یہ تو پھر گندہ ہو جائے گا یہ سب بیچز یہاں پہ پڑھے ہوئے تھے ڈیفرنٹ بیچز تھے اور یہ کی محمد صلی اللہ علیہ 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 سلم کافی بک شاپ تھی سٹیشنری شاپ بک شاپ کہہ لیں یہ سب کچھ اور یہ دیکھیں یہ ایک ان کے پاس بورڈ تھا یہ مینگنٹک اس طرح سے ہے جیسے آپ بورڈ پہ لکھنا چاہیں اس طرح سے یہ پین جب موف کرے گا تو مینگنٹ سے اوپر آ جائیں گے بالز اور یہ بچوں کے لیے سب کچھ یہاں جو کچھ بھی پڑھا تھا all things were attractive for kids not only for kids as well parents میں نے دیکھا یہاں پہ سارے بڑے لوگ بھی بڑے گم ہو گئے تھے ایک دیکھتے دیکھتے چیزیں اتنی ویرائیٹی تھی ان کے پاس کافی اچھی اور huge یہ شاپ تھی related to all kids toys stationery سب کچھ اور kids books بھی تھی ان کے پاس یہ سب جو ہیں toddlers اور جو growing kids ہوتے ہیں یہ ان کی یہاں پہ toys پڑھے ہوئے تھے ان کی activities different پڑھی ہوئی تھی یہ دیکھیں اور اس سائٹ پہ یہ girls کا بچوں کا make up اور nail art اور یہ سب کچھ پڑھا تھا different kids make up یہ دیکھیں کتنا ان کے پاس different variety پڑھی ہے یہ بھی kids make up ہے اور میری بیٹی کو بھی بہت شوک ہے یہ white board اور different boards تھے یہ سب یہاں پہ ان کے پاس بھی بہت variety پڑھی تھی یہ بھی toys تھے سارے مختلف اچھا اب یہاں سے نکلنا تھا کافی دیر بھی ہوگی تھی لیکن بچے شاپ سے نہیں نکلنا چاہ رہے تھے بہرحل ہم نے جیسے بچوں کو کہا چلیں اب چلنا چاہیے تو ان کے پاس اچھی ترہاں کہ مطلب یہ دیکھیں کارز اور یہ سلائمز پڑھی ہی ہیں تو بہرحل ہم بچوں کو لے کے اس شاپ سے باہر آگئے اور یہ ایک اور شاپ ہے یہ بیڈنگ کورز اور کمفرٹرز کی اور یہ مجھے وال ڈیکوریٹیو یہاں پہ یہ فریمز بڑے اچھے لگے یہ یہ پہ انہوں نے ڈسپلی کیا ہوا تھا اس طریقے سے پورا بیڈ سیٹ یہ ڈرائی فروٹ کی شاپ تھی اور یہ دیکھیں یہ وائٹ کتنا اچھا سا لگ رہا ہے میکسی یہ آلیانز کے نام سے یہاں پہ ایک شاپ ہے یہ بھی برینڈ ہے کوئی اور بڑا اچھا یہاں پہ برائیڈل فینسی ڈریسز ملتے ہیں اور یہ الیکٹرک مساج چیئرز یہاں پہ یہ شاپ ہے اور یہ سامنے شاپ پہ یہ کڈز شاپ ہے وائٹ وائٹ بھی ہیں جراف بناواتا یہ بڑا اچھا لگ رہا تھا اور یہ دیکھیں فال ونٹرز ہر جگہ نا ونٹرز کی سیل لگی گئی ہے یہ بھی ایک شاپ ہے یہاں پہ بھی سارا فینسی ویر ملتا ہے شوز اور یہ اگین ڈری فروٹس کی شاپ ہے ونٹرز ہیں تو آج کل تو فروٹس جو ہیں وہ ان یوز ہیں کافی نٹس ویسے بھی کھانے چاہیے اچھا یہ دیکھیں یہ بھی جیسے ہر شاپ کے آگے لکھا 30% 40% اور رش اتنا تھا لوگ رہتے شاپ ان شاپ شاپ ان سارا اس طرف لیڈی سیکشن تھا یہ یہ پہ جن شلوار میز گھرتا وغیرہ یہ اس طرف ان کا تھا اور آگے چلتے ہیں دیکھتے جائیں آپ آئے ہوپ جو ہے یہ آپ کو پورا مال میں نے فل ایکسپلور کر کے دکھایا اور اب ہم ایک لاسٹ اوپر آگے ہیں بالکل ٹاپ فلور پہ وچ اس فوڈ کوٹ اور یہ دیکھیں یہ کافی برینڈ ہیں یہ لیفٹ سائیڈ پہ یہاں پہ اوپر یہ بند ہوا گا یہاں پہ تھا منال یہاں پہ تھا یہاں پہ ان کا ریسٹران تھا لیکن آئی وانڈر کیوں بند ہے یہ سب یہاں پہ ڈیفرنٹ فرنچائزز ہیں سب فاس فوڈ چینز اور سب اچھا یہ یہاں پہ انہوں نے اپنا مال کا ایگزٹ پلان سارے کیوشنز گائیڈ لائنز یہاں پہ لکھیں ہیں اور پورا ایک آپ کو میپ مل جاتا ہے کہ کہ ان کے امرجنسی کانٹیکٹ بھی ہیں اور بس پھر ہم مال سے باہر نیچے آگئے تھے اور یہ بیسمنٹ پہ یہ دیکھیں یہ فیمیل پریئر ایریہ ہے اور یہ یہاں پہ میل کا پریئر ایریہ ہے اور بڑی اچھی یہ موسک میں آپ کو تھوڑی سی دکھاتی ہوں اندر اب بھی نماز کا ٹائم نہیں تھا لوگ بیسے بیٹھے ہوئے تھے اور یہ بڑی پیاری مسجد بنی ہوئی تھی اور آج کا آپ کو یہ ولوگ اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہے تو like and subscribe my channel hit the bell icon and keep supporting me do let me know with your feedback through comments اور ملتے ہیں next vlog میں see you next time take care اللہ حافظ